موسیقی دپلوماس کیوں گے سرٹیفکیٹ کورسز کیوں گے یا کچھ ابھی اس فیلڈ میں آنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ اس فیلڈ میں کیا جاب اپورجنٹیز ہو سکتی ہیں کیا ہمارا اس فیلڈ میں جانا مناسب ہے بھی یا نہیں ایسے نہ ہو کہ ہم یونیورسٹی میں پورے چارچر سال لگا دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کریئر اپورجنٹی نہ ہو ہمیں کوئی جاب ہی نہ مل رہی ہو اب سب سے پہلے تو ہم یہ چیز سٹڈی کر لیتے ہیں اس چیز کو پہر سے سمجھ لیتے ہیں کہ فریلانسر ٹرم کیا ہے کس لیے یوز ہوتی ہے بیسیکلی ہوتا کیا یہ فریلانسر کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص جو پروڈیکٹ بیسیز پہ کام کرے اپنے سکل سیٹ کی اکارڈنگ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پروڈیکٹ بیس پہ آپ کام کرنا سٹارٹ کریں جو آپ کی سکلز ہیں اس سے ریلیٹیڈ آپ کسی بھی بندے کا کسی بھی کلائنٹ کا فرم اینیویر اراؤنڈا ورلڈ آپ اس کا کام کرو اور پروڈیکٹ بیسیز تو دیکھ اس کال فریلانسر یا فریلانسنگ ٹھیک ہے اب فیشن ڈیزائنگ کی سکل سیٹ میں دیفرنٹ آ سکتے ہیں اگر میں اس فیشن ڈیزائننسٹرکٹر بات کرو میں اس فیشن ڈیزائنر بات کرو میں فیشن ڈیزائنس اچھی بنا سکتی ہوں میں فیشن ڈیزائننس کے پروڈیکٹ پر کر سکتی ہوں میں پیٹرن میکنگ اچھی کرتی ہوں مجھے پیٹرن میکنگ کے پروڈیکٹ مل سکتے ہیں آپ نے اپنے جو پیٹرن ڈیزائننگ کے جو بھی سیگمنٹ سٹڈی کی ہیں ایدھر ایڈیز فوٹو شاپ ایڈیز پیٹرن میکنگ ایڈیز سٹیچنگ فیشن ڈیزائنس ٹیکسٹائل ہینڈ امبرائیڈریز ڈیفرنٹ جو بھی ٹیکنیکس ہیں آپ اس میں سمجھتے ہو کہ جس چیز میں آپ کی گریپت زیادہ ہے جو ایسا کام آپ کسی کلائنٹ لے کر سکتے ہو کہ وہ اتنا پریزنٹیبل ہے کہ اگلا بندہ آپ کو اس کی پیمنٹ دے آپ سے کوئی پیٹ کام کرائے ٹھیک ہے وہ چیز آپ اپنے فریلانس کریئر میں لے جا سکتے ہو اب یہاں پہ ایک پیسٹن یہ آتا ہے کہ فریلانسنگ کہاں پہ کی جا سکتی ہے آن لائن کہاں پہ کام دھونڈا جا سکتے کیونکہ آج کل آپ سب کو پتا ہے جیسے گرافک ڈیزائنرز ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں پانٹینٹ رائٹرز ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو فیشن ڈیزائنرز بھی آن لائن انہی سائٹس کی اوپر کام کر سکتے ہیں اب تو بیسک ہمارے پاس سائٹس ہیں کچھ اگزمپلز ہیں جیسے اپپرک ہو گیا فریلانسر ہو گیا فائیور ہو گیا پیپل پر اور ہو گیا اس طرح سے کافی ڈیفرنٹ سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو فیشن ڈیزائنگ ریلیٹیڈ بھی کام مل سکتا ہے اب یہ وہ ایڈیاز ہیں یہ وہ سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو سپیشلی بیٹھ کے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کیا آپ کس طرح سے چلتے ہیں ان کے اوپر کس طرح سے کام اپلوڈ ہو گیا اپنا پورفولیو آپ نے کس طرح سے لگانا ہے پھر ایک ٹرم آتی ہے گگ آپ نے گگ کس طرح سمجھنا لگ جو آپ کا پروپوزل ہے جو آپ کام کرتے ہو وہ آپ نے کس طرح سے ڈسکرائب کرنا ہے کلائنٹ کے لیے وہ چیزیں آپ کو پہلے انسائٹس کے لیے سمجھنی پڑتے ہیں مطلب تھوڑی سی پڑھائی اس چیز میں بھی آپ کو مزید کرنی پڑھے گی اگر آپ نے فریلینس پرسنس میں آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ویسٹ آپشن ہے جس سے میرا مزید پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہاں سے آپ کا بیسٹ سورس آف انکم بن سکتا ہے آپ بیسٹ فریلینسنگ یہاں سے کر سکتے ہو وہ ہے آپ کا اپنا سوشل سرکل آپ کے فرنڈز آپ کی فیملی آپ دیکھو فرنڈز سب کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیملی ممبر سب کے ہوتے ہیں کچھ کے اچھے ہوتے ہیں کچھ کے برے ہوتے ہیں بٹ ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ ہم نے بری ہی لوگوں کے ساتھ دوستی کیوئی ہو جو ہمارے کام نہیں آتے ہم ان کے کبھی کام نہیں ہے اب یہاں پہ آپ کو اس چیز میں تھوڑا سا ورکنگ کرنی پڑے گی جب ہم سب سے پہلے اپنا جو کلائنٹیج ہے اپنے سوشل سرکل کے تھروں اپنے فرنڈز کے تھروں بنا سکتے ہیں تو وائے وی شوڈ ورک آن ویب سائٹ ٹھیک ہے تو وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے اس کے پر آپ کو کافی زیادہ ٹائم بیٹھ کے آپ کام کرو گے تو آپ کا آؤٹکم آنا سٹارٹ ہوگا اب ہم اپنے سوشل سرکل سے کس طرح سے کر سکتے ہیں لائک ہمارا کوئی فرنڈ ہے کوئی بھی دوست آپ کی کوئی بھی فیملی میمبر آپ کی کوئی قزنز کو غیرہ آپ ان سے شیئر کرو آپ ان کے ساتھ اپنا کام ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں مطلب یہ نہیں سپیسپیٹی آپ نے انہیں جا کے کہنا ہے جی میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز میں جاب چاہیے پروجیکٹ چاہیے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں بٹ بیسک اپنے سوشل سرکل میں ایک ان کی نظروں میں رہنا کیا ہوتا ہے آپ جو بھی کام بنا رہے ہو آپ کوئی بھی سیمپلز کے اوپر کام کر رہے ہیں انسٹا فیسپک ڈیفرنٹ 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 اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو فرنڈ سرکل ہے جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ کونیکٹڈ ہیں ان کے نظر سے ایک چیز بار بار گزرتی جائے گی ٹھیک ہے اب کافی لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو نے وہ چیز اچھی لگتی ہے وہ کلک کریں گے لائک کریں گے آپ کے ساتھ انٹریکشن ان کی مزید بن جائے گی ایک بانڈنگ جو ہے آپ کے وہ مزید سٹرانگ ہو جائے گی اور لوگوں کے مائنڈ میں ہمیشہ بات یاد رکھنا ہے جب آپ ایک سوشل میڈیا کے اپیر ہو رہے ہو بار بار ٹھیک ہے اگر ہم رینڈم کسی پوسٹ کی بات کریں ہم کسی پوسٹ کی شیئرنگ بہت زیادہ ہمارے فیس بک شیئرنگ چلتی رہتی ڈیفرن پوسٹ کی اب جو بندہ شیئرنگ زیادہ کر رہا ہے وہ سب کی ناظروں میں ہے کیا یہ تو پورا ٹائمی چیز اس طرح کی فنی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی کوئی بہت ڈپریسٹ کوٹس یا شائری ٹائپ چیزیں لگا دیتا ہے تو وہ بھی سب کے مائنڈ میں ہوتا ہے کیا یہ تو بندہ ہمیشہ ڈپریسٹ رہتا ہے سیم وہی فنومنائی یہاں پر آپ جب اپنا کام لگاؤ گے اس کے اوپر کافی لوگ ہیں جو آپ کو اپریشیئر بھی کریں گے وہی سے کچھ اس طرح کے کلائنٹس آپ کے بلد ہونا شروع جائیں گے آپ کے اپنے سوشل آپ کے اپنے فرنڈ سرکل میں سے جو آپ سے پیدا پوچھیں گے کہ یہ چیز جو آپ نے بنائی ہے وہ کتنے کی ہے یا کیا آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہو یا کیا آپ ان کے لئے کسٹمائز جی چیز بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے لیکن ایک جو اور چیز اب یہ تو آگے ان کے حد تک کی بات دوستوں کی حد تک اب وہی فرنڈز جب آپ کو آگے اپنے سرکل میں ایکسٹینٹ کریں لائک فرنڈز آف فرنڈز میں جا کے بات ہونا سٹارٹ ہوگی میری دوست سے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے یا اس کی سٹیچنگ بہت اچھی وہ بہت اچھے ڈریسز بناتی ہے بہت اچھی ہینڈیم برائیڈری کرتی ہے اس کی سکیچنگ یا ڈرائنگ بہت زبردست بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے تو اگر تمہیں بھی کوئی کام ہو مجھے بتانا میں اس کے ساتھ کوڈنیٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ اب آپ کا ایک ریلیشنشپ ہے یا جو آپ کا فرنڈ ریلیشنشپ ہے وہ یہاں پہ منیج کس طرح سے کرنے اب منیج کرنے کیوں کر رہی ہوں کیونکہ اپ فریلائنسنگ کریہ ہے نا آپ اس میں ڈیفرنٹ پروجیکٹ بھی ہوں گے پروجیکٹ آپ پروجیکٹ کام ملنا شروع تو اپس اپس ڈاؤن آتے ہیں کافی کلائنس ہیں جنہیں کام نہیں پسند آرہا ٹھیک ہے مطلب آپ نے کام بنا کے دیا آگے بندے نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ تم مجھے پسند دین یا آپ مجھے کچھ اور بنا کے دکھاؤ یا آپ مجھے چینجنگ کر دکھاؤ تو چینجنگ وغیرہ تو ہیں ان سب چیزوں کے لیے ہمیں سب سے پہلے آپ کو پریپیئر کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو اس ہر طرح کی انوارمنٹ کیلئے پریپیئر کر لینا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کروگی کلائنٹ کا کیونکہ ملٹیپل ریویجنز ہو سکتی ہے ریجیکٹ کرتے اب کسی کی اپنی چوائز ہوتی آپ نے ایک سیمپل اپلوڈ کر دیا تھا سٹارٹ میں ٹھیک ہے اب سیم جب آپ نے دوبارہ بنایا سیم آپ سے چیز نہیں بنی اس میں 19 20 کا فرق گیا آپ نے اپنی ایمیج شو کر دی تھی اس طرح ریزائن چاہیے اس میں کچھ بھی چینجنگ ہو جائے کلرز کی کسی بھی چیز کی تو کلائن کافی اس چیز کی اوپر آرگیو کرتے اب دیکھو کوئی بھی بندہ اگر پی کر رہا ہے آپ کوئی بھی پیسے دے رہا ہے تو آپ سے اسی طرح ریزلٹ ہوں گے گا آپ آج سا سایتا ہے پروفیشنل فیل کی طرف ٹھیک ہے اب اس چیز میں جو کچھ چیز سوچنے والی ہیں فری لینس سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی ہمیں ورکنگ کرنی ہے اس ساری چیز کے اوپر اب اس ورکنگ میں کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارا فرس پہ یہ آجائے ریلیشنشپ سوڑے کلائن ٹھیک ہے سیکنڈ آپشن نہیں ہو جائے گا آپ ریٹینر کیس طرح سے گین کرنا ہے آپ کے جو چارجز ہیں وہ اور ریٹ کے حساب سے ہوں گے فلائٹ ریٹ ہوں گے یا پروژیکٹ پیسٹ یا کسٹمائز ریٹ ہوں گے کی کلائن کی جتنی نیڈ نیڈ تو اس کے لئے آپ کو پھر الگ سے چارج کرو گے یا آپ نے جو اپنا پروژیکٹ ہے وہ ڈیلیوری کیس طرح سے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ڈیلیوری بھی سب سے ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ نے چیز بنائی وہ کلائن کے پاس کیسے جائے آپ کے پاس پیسے کس فارم کام رکھانے کون سی جگہ کے اوپر کام لگا ہو کہ ہم انہیں سیند کریں تو ایک پریزنٹیبل فارم میں وہ ہمارا سارا کام دیکھ کیا یہ کام میں خود کر سکتی ہوں یا کیا اس کام کیلئے مجھے باہر سے آؤٹسورس کروانا ہے اگر میں باہر سے آؤٹسورس کروانا گی تو اس کے لئے مجھے کتنے چارجز لوگ اگلے میرے سے کتنے پیسے مانگیں گے ٹھیک وہ ساری چیزیں پر سوچنے آپ کو ٹیلرز کے پاس جانا پر رہا ہے ڈیفرنٹ بہت زیادہ لانگ پروسیس ہو رہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں کسی کلائنٹ کو اس طرح سے فل پیکج آفر کروں جس میں ہمارا پورا ایک گارمنٹ ریڈی ہو رہا ہے فرم سکیش گارمنٹ فلی فال اس کی دیزائننگ پروسیس ہے اس میں پھر پریس اس طرح سے آجاتی اتنی ہائر پریس کے اس میں آپ کی ساری چیزوں کی کس ایڈ ہو رہی ہے کس کس چیز کی کس ایڈ ہو رہی ہے ہم نے جو سکیچنگ کی دیزائننگ کی اس کی کس ہے کی جو ہمارا مٹیریل ہے اس کی مٹیریل بھی پریس کروں گی کہ دیزائن میرا ہے ایک سکیچ میں کیا ہے اس کی میں جب میں امیجن کر رہی تھی اس دیزائننگ کھر رہی تھی مجھے پتا ہے کہ میں کیا فیبرک مجھے پتا ہے اس پر کس طرح کا کام ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے اور ایک جو ڈیزائننگ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ کلائنٹ اپنے حساب کا مٹیریل لیا آتے آپ کی ڈیزائننگ کچھ اور ایک سکیچ مٹیریل چینج لانے کی وجہ سے وہاں پہ مسمیچ ہو جاتے ہیں اب اس کے علاوہ مٹیریل کوسٹ کے علاوہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے پروڈکشن کوسٹ لائک اگر میں نے پیٹرن بنا دیا یا پیٹرن بنی بنی بنانا آرہا ٹھیک اب میں نے پیٹرن میکر ایک آوٹ سورس کر لیا کسی بھی اپنی دوست وغیرہ سے پوچھ لیا کسی پروفیشنل پیٹرن میکر کے پاس میں چلی گی اب ان بندوں کے حساب سے ان کے چارجز ہوں گے ٹھیک اس کی کسٹ آگی پھر ہماری ٹائم کسٹ کیونکہ جتنا ٹائم میرا اس ایک پروجیکٹ میں لگ رہا وہ ٹائم کلپولیشن کی کیا میں اس ایک پروجیکٹ کی ٹائم میں اور کتنے چھوٹے پروجیکٹ کر سکتی تھی وہ ایک ٹائم کی کسٹ ہم نے ڈال لی پھر جو ہم سرویسز پروائیٹ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں مطلب جتنا بھی ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں تھرڈ پارٹی سے جو ہماری اپنی محط لگ رہی ہے وہ ساری چیزوں کی ہم نیک کسٹ کا جو ایک لم سم اماؤنٹ ہے وہ ہم نے اس چیز میں انکلوڈ کر دینا اب اس میں اور بھی بہت سارے ڈیفرن فیکٹرز ہو سکتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے اس میں ڈالیں ٹریول آلاؤنس اس میں آئٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے چھوٹے فینشن وغیرہ چیزیں آرہی ہیں بٹن لیس وغیرہ دیفرنٹ چیزیں جو آپ جب جو پورے بندہ ملا ہے اس نے کال پہ یا میسیج پہ آپ سے بات کیا آپ نے اسے بس ٹھک سے پرائز بتا دی اور بعد میں آپ کو وہ الٹا مہنگی پڑھ رہی ہیں چیزیں اس طرح سے نہیں کرنا آپ پہلے کلائنٹ کی سٹیٹمنٹ پوری سمجھو آپ اسے کہیں کسی نوٹ بک وغیرہ میں نوٹ کرو اس سے پوچھو کیا کیا اور ریکوارمنٹ سے کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کیا اس کا بجٹ ہے سب سے پہلے کلائنٹ بجٹ پوچھنا ہے کلائنٹ بجٹ کس طرح کا ہے کس quality کا انہیں fabric چاہیے quality of work کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ اگر کوئی اپنا بجٹ بہت لو بتا رہا ہے اور وہ اس کے جو expectations ہیں وہ بہت ہیں تو آپ نے اسی point پہ انہیں تھوڑا سا guide کر دینا ہے کہ اگر آپ کا یہ budget ہوگا تو اس میں obviously اتنی high quality چیز نہیں آسکتی یا تو آپ اپنا budget increase کر رہے ہیں آپ اپنے expectations تھوڑی سی لو کر رہے ہیں ہن طلب یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہمارے client کو نہیں پتا clients کے mind میں ایک یہ image بناوا ہے اس industry کا کہ جو بھی چیز ہے market میں وہ انہیں بہت مہنگے rates پہ لگائی گئے ان کا بہت زیادہ profit margin ہے but اگر آپ individual especially as a freelancer آپ جب کام کرے ہو تو وہ چیزیں آپ کو industry کے حساب سے مہنگی پڑھ لی ہوتی ہیں اب factories industries میں کیا ہو رہا ہے بڑے brand میں کیا ہو رہا ہے وہ bulk میں چیزیں اٹھا لیں گے بلک میں جب آپ کوئی بھی کام کرواتے ہو تو obviously اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ individual project based کام کرتے ہو تو وہ آپ کا profit margin وہ تھوڑا سا اس طرح کے project میں کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چو اور چیز mind میں رکھنی ہے جب اپنی price client کے ساتھ discuss کرنی ہے تو آپ پہلے اس کا کام سمجھ لوں کہ پھر اس سے time مانگو کہ آپ کا میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ نو ڈاؤن کر لی ہیں اس کے بعد میں within a day within some hours مطلب آپ کو جتنا بھی suitable لگ رہا ہے کہ جب تک آپ اپنا ایک budget set کر سکتے ہو ایک pricing set کر سکتے ہو آپ اس کے بعد client کو اتنا time دو اس کے بعد دوبارہ ان سے discussion start کرو ٹھیک ہے لیکن اپنی prices جو ہیں وہ اتنی بھی زیادہ higher نہیں رکھنی کہ آپ کا client ہی بھاگ جائے وہ چیز نہیں کرنی کیونکہ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ market میں client جب آپ کے پاس آیا ہے وہ بھی کہیں سے ڈھونٹے ڈھونٹا ہے تو obviously ان کے پاس تو options ہوں گے اور بہت سارے تو یہ چیز تھوڑی سے mind میں رکھیں مطلب price اتنی ہوں کہ reasonable بھی ہوں بہت آپ کو بھی نقصان نہ ہو رہا اور جو client ہے آپ کا وہ بھی آپ کے پاس sustain کریں اب یہاں پہ جب ہماری main بات آتی ہے اس چیز میں designing میں outsourcing کروانے کی تو اس میں سب سے جو high paid جو work ہے وہ ہمارے pattern makers کا آ رہا ہوتا ہے سب سے important کیا ہے ہمارے dress کا cut یا جو ہمارے اس کے پروموٹیس وغیرہ آ رہے ہیں ان کے pattern exactly ڈریس کے اوپر کہاں کہاں پہ placement آ رہی ہے اس چیز کا اب یہ یہاں پہ ہماری ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے انڈسٹری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوئی بھی ہے کہ اس میں ہمارے designers کی salary بہت کم رکھی جاتی ہے اب مطلب خیر کچھ کافی اس طرح کے friends examples میں ہم لوگ نے چیز سنی ہوئی ہے کہ ہمارے سے بہتر salary جو ہے کوئی watchman کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ایک statement اس طرح کی کافی بنی ہوئی ہے کہ بھی designer کی بھی کوئی job ہے کوئی salary ہوتی ہے ان کی اب وہ چیزوں میں صرف totally brands کی fault نہیں ہے ان کی mistake نہیں سارا اس چیزوں میں نہ agencies والوں کی کوئی چیزوں میں غلطی ہے اب اس میں ہماری بھی تھوڑی سی غلطی آتی ہے اب designers کی جو ہمارے جیسے pressure students ہیں ان کی غلطی کہاں پہ آ جاتی ہے start start ہوا نیا career start ہو رہا ہے ایک وہ ہے نا ایک image ہے آپ کی اس طرح کی ایک glamour ہے جو آپ کا جی ہم fashion designer ہیں ہم flan designer کے ساتھ کام کریں ہم اس کے ساتھ internship کریں ٹھیک ہے وہ اس glamour کے چکر میں ہم جو اپنا salary package ہوتا ہے وہ بہت کم پہ بھی agree کر جاتے ہیں کیونکہ اس time پہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ نام آ رہا ہے اس designer یا اس brand کے ساتھ نام آ رہا ہے ایک ہمارے experience میں وہ چیز ایڈ ہو رہی ہے تو ہم اپنے package کے اوپر compromise کریں اب اس ایک دو بندوں کے compromise کرنے کے اوپر کیا ہوتا ہے جو باقی لوگ ہیں جو needy ہیں جو واقع میں ہی محنت کر کے fashion designing میں پیسہ کما کے تو اپنا کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز میں بیچ میں ہی آ جاتے ہیں پھر وہ ایک پوری جو ہے اس طرح کی market value بن گی ہوئی کہ اب designers جو پہلے highly paid designers ہوتے تھے اب ان کا بھی کہاں پہ جا کے maximum رچ جاتا ہے مطلب میں ایک overall average normal brands کی بات کریں میں بہت بڑے brands کی بات نہیں کریں ٹھیک ہے اب ان brands کی طرف آپ کا آگیا جاتا ہے 35 to 40 thousand salary even کچھ brands اس طرح کے بھی ہیں جو start up internees میں میں ان کے نام mention obviously بالکل نہیں کروں گی آپ کے لیکن start up internees میں بہت زیادہ اس طرح کے brands especially in travel pindia and islamba جو internees کے بعد آپ 3-4 مہینے کی internship کی اس کے بعد آپ کو 15 thousand سے start دیں گے لیکن start میں 15 thousand میں تو ٹھیک ہے وہ کم نہیں ہے ایک start آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے ایک تھوڑا سا دیکھیں جب universities میں ہم نے اتنے پیسے لگا کے تو پڑھا ہے اپنی جیب سے دیتے تھے تو چلو وہ اگر 15 thousand 20 thousand بھی آ رہے تو کچھ آ کے ہی ہم آگے سیکھ رہے ہیں نا کیونکہ جو ہمارا education system ہے اور جو ہمارا industrial system ہے مطلب جو ہمارا practical work ہے وہ کافی different ہے دونوں چیزوں میں آپ اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب آپ university college سے نکل کے جاؤں نا practical field میں تو آپ کو سمجھ جاتی کہ اصل میں اب ہو کیا رہا ہماری زندگی کے ساتھ ٹھیک ہے اب کسی بھی بندہ even اگر آپ job کر رہے ہو یا آپ freelancing project کر رہے ہو یا آپ کا starting career ہے freelancing ابھی آپ نے نیا نیا کام start کیا ہے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی بندے کے ساتھ contract sign کرنے سے پہلے especially اگر کوئی آپ کو بہت low amount دے رہے تو وہ sign کرنے کے پہلے سے اتنا سا سوچ لیں ایک دفعہ کی کیا آپ کی services جو ہیں آپ کی جو اتنی مہنت ہے وہ واقع میں کیا اتنی کم price کے اوپر آپ اسے دے سکتے ہو کسی کو اچھا آپ کو pay کر رہے یا نہیں pay کر رہے اب دیکھیں freelancing تو توٹلی ہی ڈیفرنٹ چیز ہوگی چل job ہم کہہ سکتے ہیں کسی کی مجبوری ہے کسی نے کرنی ہے اس طرح سے گھر چلانا ہے یا کچھ سو فیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم بات کریں freelancing کی تو freelancing میں آپ کے پاس یہ تھوڑا سا edge ہوتا ہے کہ آپ اس میں یہ چیز دیکھو پہلے کیونکہ اگر ہم start ہی اپنا بہت low سے کریں تو ہمارا ایک market میں جب تک ایک نام بنے گا ہمارا ایک image جب تک ہم as a freelancer ایک person start کھڑے ہوں گے وہاں پہ تو اس میں کافی زیادہ ہمارا time لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے جو ایک چیز اور کا خیال رکھنا ہے مطلب یہ تو ساری چیزیں وہ آگیں کہ ہم نے کس طرح سے client کو وہ کرنا ہے کس طرح سے ہم نے client کا interest develop کرنا ہے اپنے projects میں اپنی services میں کس طرح سے client کو satisfy کرنا ہے اسے payment کی بات کس طرح سے کرنی ہے اب client satisfy تب ہی ہوگا جب آپ کا portfolio اچھا ہوگا ٹھیک ہے اگر portfolio آپ کا نہیں اچھا آپ کے کام میں صفائی ہی نہیں ہے یا آپ اگر stitching کر کے دے رہے ہو اس میں آپ کے threads الگ نکلے ہوئے ہیں سلائیوں کی لائنیں تیری جا رہی ہیں ڈارٹ بڑی چھوٹی ہیں اگر ہم sketching painting وغیرہ کی فارم کریں آپ کی illustrations رف ہیں آپ کی rendering کے مونے وہ آپ کا جو portfolio وہ ایک first impression دیتا ہے client کو سب سے پہلے تو اپنے portfolio کے اوپر ورک کریں ٹھیک ہے practice کریں جتنی زیادہ practice ہو سکتی ہے ایک outstanding work show کریں پہلے کی اتنا outstanding آپ کا کام ہو جائے کہ ایک designer کو آپ complete کر سکو as a freelancer بھی تھی کیا اس کے بعد جو ہے آپ آگے client کو کام اپنا represent کرو اور freelancing career start کرو اور last but not the least جو portfolio's ہمارے institutes university یا وہ جو ہمارے learning level کے portfolio's ہیں ان پہ آپ کبھی بھی اپنے میں نہیں prefer کروں گی کہ آپ کبھی بھی اپنے جو ہے projects یا اپنا کوئی بھی career اس کی بیس پہ start کرو وہ ایک learning stage ہے اور learner کبھی بھی کوئی perfect نہیں ہوتا آپ کے جو final portfolio's ہیں جو اپنے clients کو show کرنے ہیں وہ آپ update کرتے رہو وہ آپ دوبارہ بار پر اپنی چیزیں بناو ان میں new چیزیں add کرتے جاؤ جو good projects ہیں آپ کے وہ آپ بے شک اپنے ان portfolio's میں ڈال لو ورنہ جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ free time میں جو بھی کام کر رہے ہو آپ ایک professional portfolio اپنا create کرو new looks new trends بغیرہ جو بھی market میں ہونے follow کرو اور اس کی اکارڈنگ اپنا جو freelance کریا ہے اسے start کرو